السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں بچوں کے لئے کچھ کینڈیز کچھ ٹاپیز کچھ چاکلیٹس وغیرہ لینے کے لئے ایک خاص جگہ آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ سستی اور میاری کینڈیز چاکلیٹس اور بسکٹس وغیرہ جو ہے وہ کلائیں تو میں اس وقت موجود ہوں لیاری کی غریب شاہ مارکٹ میں اور یہاں کی مارکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ایران سے جو سمان یہاں آتا ہے وہ یہاں انتہائی سستے داموں فروخت ہوتا ہے اور یہی سے بول سیلرز لے جا کر دوسری جگہ پر جو ہے وہ بیچتے ہیں جیسے کہ بولٹن مارکٹ بغیرہ تو ہم یہاں آئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی اور بہت اچھی دکان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے ورائیٹی موجود ہے بہت ساری چیزیں یہاں موجود ہیں تو ہم یہاں آئے ہیں اور آج آپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ کریں گے اپنے لئے تو جو خریدیں گے وہ تو خریدیں گے لیکن آپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ کریں گے کیا کیا جو ہے یہاں پر کس پرائز پر اور کتنا سرسکہ ملتا ہے تو ویڈیو دیکھیں یہ دس روپے کا اس کا اندر تین فلیور ہے ٹھیک ہے یہ چوکلیٹ اس کا اندر ویفر ڈالا ہوئے بہت اچھی چیز ہے یہ یہاں یہ ایک سو اسی روپے اس کا ریٹ ہے اس کا اندر دو سو چالیس روپے کا مال ہے یہ ایک پیس اور ریٹیل میں دس روپے کا بکتا ہے یہ بیس والا ویفر ہے ویفر ہے جی ہاں اچھا اس میں ایک اور چیز لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایکسپائر بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزے دیکھیں دیتے ہیں آپ بھائی جان ہمارے پاس جو ایکسپائر ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ کا حکم سے ہمارے دکان میں نہیں ملے گا اصل میں یہ بات بتاتا ہوں نا اگر ہمارے پاس مال کل ایکسپائر ہونے والے تو آج ہم اس کو لیتے ہیں یہاں پہ جالاتے ہیں پہ سب کے سامنے جا کے پیک دیتے ہیں اچھا یہ ہمارا مارکٹ کا اوال تو ہمارے ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس بجن اس کا ریٹ ہے چار سو روپے اس کا اندر مال ہے چار سو اسی روپے کا یہ وان بیس بیس روپے کا بکتا ہے اسی طرح اسی جیسا ایک اور ہے اس کا اندر دو فلیور ہے اس کو بولتے ہیں لالی ویفر جی ہیں یہ بہت اسے لمبا سا ویفر ہے یہ بھی آپ کو پڑے گا چار سو روپے کا چار سو اسی روپے کا مال ہے اسی کا طرح ہے ٹھیک ہے بھئی جی ہاں ابھی ہم آتے ہیں یہ بھی پانچ والا یہ پانچ والا ڈیری مل کی طرح چوکلیٹ ہمارے پاکستانی تو اتنا سا ہے تیس روپے کا یہ اتنا سا چوکلیٹ ہے اس کا اندر چار پیسز یہ صرف پانچ روپے کا بکتا ہے اور کتنے کا بکتا ہے یہ بہت جن بہت سیکسو نووے روپے کا دو سو چالیس روپے کا مال ہے یہ بہت ہمارے جو ایرانی ایٹ میں بہت چلتا ہے جی بھئی یہ بھئی نانی چوکلیٹ تو بہت مشہور ہے یہ ہم لوگ بیچتے ہیں دو سو دس روپے کا تین سو روپے کا مال ہے دس روپے کا ایک پیس بکتا ہے چھوٹے والا ہے پہلے بڑا والا جی ہاں نہیں وہ سو پانچ روپے کا بکتا ہے سیل یہ جو ہے دس روپے کا سیل یہ پیکٹ کتنے کا ہے اور اس میں کتنا مال ہے بھائی جن یہ آپ کو پڑھے گا دو سو دس روپے کا اس کا اندر مال ہے تین سو روپے کا نوے روپے پروفٹ ہے اور اسی کا طرح اس کا ذائقہ ہے کوکونٹ میں یہ بھی اسی طرح آپ کو پڑھے گا دو سو دس روپے کا اس کا اندر تین سو روپے کا مال ہے بہت اچھی چیز ہے یہ چلیں گے بھی اور یہ پانچ روپے کا یہ ہمارے بلوچوں میں بہت مشہور ہے گس چوکلیٹ یہ مارش میلو ہے نا جی نہیں بھجی یہ مارش میلو کی ترہ ہے لیکن بہت اچھی چیز ہے یہ پانچ روپے کا بکت ہے اس کا اندر پیستہ بھی ڈلا ہوئے اچھا ہے بہت اچھی چیز ہے کتنے کا یہ ہے یہ نوے روپے کا ہے اس کا اندر ٹونٹی فور ایک سو بیس روپے کا مال ہے ایک سو بیس کا مال ہے یہ بھی ایک سپارک چوکلیٹ ہے یہ نانی کی طرح بہت مشہور ہے یہ ہم لوگ بیج رہے ہیں دو سو چالیس روپے کا اس کا اندر تین سو روپے کا مال ہے ساڑھ روپے کا مال ہے آپ لوگ آن لائن بھی کرتے ہیں یا صرف یہاں پہ یا سیکھر آن لائن لوگ دینا چاہے ہیں نہیں آن لائن آن لائن ہونے تو ہمارے پاس خود آتے ہیں باقی ہم لوگ صرف صبح در کام کرتے ہیں رات کو سبلائی بھی دیتا ہوں نوگ دون لگا تو تمہیں فون پہ مغوا سکتے ہیں جی ہاں پھون پہ مغوا سکتے ہیں ہاں مسئلہ نہیں آپ کون لگا آپ کا مال پہون چاہتے ہیں اس پاس کے دوبارے بتانا ریٹ بار بہجان یہ دو سو چالیس روپے کا پڑھے گا اس کا اندر تیون سو روپے کا مال ہے جی یہ بہجان لیٹیا چکلیٹ ہے اس کا اندر صرف آٹھ پیس ہے جی ہاں کتنے کی ہے یہ یہ صرف چھے سو روپے کا چھے سو روپے یہ بہجی مہنگی نہیں ہے ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ خود بولے گا یہ سستا ہے یہ ہم لوگ ادھر ریٹیل میں سو روپے کا بھیج رہے ہیں ایک پیس آپ کا پاکستانی only 300 روپے کا ہے جی ہاں یہ ہے کیا پیور چوکلیٹ ہے یہ پیور چوکلیٹ ہے بہت اچھی چیزیں آپ کا ڈیری میل کو ببلی ہوگے 300 300 روپے کا بھیج رہے ہیں ہمارے پاس ہم پھر بھی 100 روپے کا ریٹیل کرتے ہیں اگر آپ کو پڑھے گا تقریباً 80 روپے کا 75 روپے کا اتنے کا پڑھے گا ایک پیس آپ کو پڑھتا ہے آپ کو پڑھتا ہے 220 روپے کا یہ پیور چوکلیٹ ہے کوکونٹ والے اس کا ایک ذائقہ بھی ہے مومپلی والا یہ 3 اٹھ ہے مومپلی والا جی ہاں وہ پڑھا ہے جی ہاں اس کا اندر 3 پیورا رہا ہے ایک موجود نہیں ہے یہ بیجن 220 روپے کا 300 روپے کا مال ہے یہ ریٹیل میں بیجن صرف جاتا ہے 10 روپے کا 10 روپے کا جی ہاں ہم یہ بہت چل رہا ہے یہ بہت چل رہا ہے یہ رننگ نہیں جو پہلے تھا یہ شروع میں آیا تھا یہ سوربون کون کہلاتا ہے کون کا ٹائپ کی چوکلیٹ ہے بہت اچھی چیزیں یہ 350 روپے کا ہے جی ہاں اس کا اندر 32 پیس ہے 32 10 روپے کا نہیں یہاں پہ سیل ہو رہا ہے 15 روپے کا تقریباً یہ پڑھتا ہے 10 10 10 10 20 30 30 30 35 40 30 50 کا بنا ہوا ہے یہ پاؤچ ہم دیتے ہیں پچاس روپے کا ہم خود بھی ملسل میں اور ملسل بھی ریٹیل بھی کر رہا ہے پچاس روپے یہاں پہ جو عام سے ریٹیل دھپاندار اس کو ستہ رسی روپے کا بیچتے ہیں یہ بہت یہ ہے شیرے وطن یہ اس کا نام ہے شیرے وطن یہ اتنا سا چوکلیٹ ہے یہ تین سو پچاس روپے کا ہے اس کا یہ چوکلیٹ بنا ہوئے چوکلیٹ کا اندر لچا ہے لچا بنا ہوئے چوکلیٹ کا اندر چوکلیٹ کو کولے گا نا تو لچا نکلے گا جی یہ تین سو پچاس روپے کا پانچ سو روپے کا مال ہے پانچ سو کا مال ہے جی ایک سو پچاس روپے کا منافت ہے یہ کچھتے ہیں پانچ روپے کا مال ہے یہ بہت جن بہت بکتا ہے ہمارا پاس یہ تین کیجی کا ٹافی ہے یہ آپ کو پڑھتا ہے چھ سو روپے کا پورا چھ سو کا پڑھتا ہے تقریباً ازار بارہ سو تک کا مال ہے یہ ایک سو سو روپے کا بیٹھت ہے یہ چھ سو روپے tyle تقریباً 111200 تک کا مال ہے یہاں پہ دکندر کوئی دکندر تو پانچ کا ایک بیجتے ہیں کوئی پانچ کے دو بیجتے ہیں کوئی دو روپے کا ایک بیجتے ہیں ہے یہی ہے وہ ہوت ایٹم ہے اس کا اندر پانچ چیپ فلیور آتے ہیں اسی طرح ایک کینڈی ہے کش کینڈی یہ بڑھتا ہے چیسو روپے کا یہ اس کا اندر سے جیلی نکلتا ہے جی ہاں یہ ہم نے بیجھ رہا ہے چیسو روپے کا اس کا اندر مال ہے تقریباً 1000 کمال ہے 600 روپے کا ویٹ کے حالتے ہیں یہ 3kg ہے یہ 3kg ہے یہ وزن کے حالتے ہیں یہ وزن کے حالتے ہیں یہ وزن دو روپے کا سیل ہوتا ہے اس کا اندر 1000 کمال ہوگا یہ طوفیاں جو ہیں کلو کے حالتے ہیں یہ اسی طرح کارنیول یہ سب ایٹم سے زیادہ چلنے والا ایٹم گے رہا کارنیول یہ پڑتا ہے یہ کینڈی ہے مکس کینڈی جب یہ شروع میں آیا تھا تو ایک روپے کا بکتا ہے ابھی تو تھوڑا مال مہنگو کی وجہ ہے اگر ایک روپے کا بھی بیج ہو تو نقصان نہیں ہے یہ کتنا پیس کتنا ہے اس کے اندر مارے اس کا اندر بجن سات سو بیس سات سو بیس ہوگا یہ آپ کو پڑتا ہے چھ سو اسی روپے کا یہ بجن پیور چوکلیٹ ہے اس کا نام ہے کارمولا یہ پڑتا ہے دو سو پچاس روپے کا اس کا اندر پانچ سو روپے کا مال ہے دو سو پچاس پروفیٹ پانچ روپے کا منپیس بکتا ہے اس کا اندر سو پیس ہے پیور چوکلیٹ اور بھائی جان یہ ایمیلی ایمیلی کٹتے کٹتے ہوتے یہ اسی کا لیکویڈ ہے چھٹنی ہے اسی طرح ایک یہ رہا اس کو کہتے ہیں عام پاپر نہیں نہیں یہ کچھوڑ نہیں ہے یہ چھٹنی ہے یہ بہت اچھا ہے اس کو بھائی جسے شوپر دیکھ رہے ہیں اس کا اندر یہ سا کھلتا ہے کو ڈائرک کھانتے ہیں چھٹنی ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے صحیح ہے جی بھائی جان ابھی یہ آپ کو پڑھتا ہے پہنسٹھ روپے کا پانچ روپے کا منپیس یہ پڑھتا ہے ساڑھ روپے کا اس کا اندر سو روپے کا مال بہت یہ بہت اٹ وی پر ہے یہ اس کا پاؤچ سو جو میں آپ کو دیکھایا یہ اس کا ڈببہ یہ پڑھتا ہے دوسدھو چاریس روپے کا اس کا اندر ساڑھ روپے کا نہیں بہتا ہے یہ بہتا ہے چھوٹے چھوٹے یہ اسے لمبا سا ہے یہ بہتا ہے بہتا ہے اس کا اندر ساڑھ روپے کا ماہل ہے مال بہتا ہے یہ ویفر ہے میکسو ویفر یہ پڑھتا ہے تیس روپے کا تیس روپے ہلسل میں پڑھتا ہے پچاس چالیس میں سہل ہوتا ہے بہت اچھی چیز ہو یہ اسی طرح مینو مینو بسکٹ کے لاتا ہے مینو بسکٹ کے لاتا ہے اس کا اندر تقریباً تین سہیک ہے یہ جو ہے کریمو والے اور یہ اس کا سادھا ہے پیور گندم سے بنا ہوا ہے اچھا یہ ویٹ والی بھی ہے جی اگر بندہ ایک کاؤو ہے نا وہ ماشاءاللہ ہوگا یہ بہت جن چالیس کا پڑھتا ہے پچاس کا سہل ہوتا ہے اور یہ جو ہے 35 روپے کا پڑھتا ہے چالیس کا سہل ہوتا ہے دیکھے بھئی اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ ٹکٹ ریٹے میں رمضان میں بہت چلتا ہے یہ ٹینگ ہے ٹینگ کا ساشے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈبا پڑھتا ہے 230 روپے کا اس کا اندر 360 روپے کا مال ہے اس میں 244 پڑھتا ہے یہ ایک ساشے سے پورے ڈے لیٹر بنتا ہے پورے ڈے لیٹر بنتا ہے پاکستانی دس روپے کا ایک گلاس بھی بنتا ہے لیکن صحیح نہیں بنتا ہے یہ ڈے لیٹر بڑا زبردست بنتا ہے یہ 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 230 روپے کا اس کا اندر 360 روپے کا مال ہے یہ 15 اس کا اندر تقریباً پانچ چھے فلیور ہے یہ اس کا فلیور ہے یہ اس کا اندر 6 پیس ہے 6 پیس کپکک یہ صرف 40 روپے کا پڑھتا ہے اس کا اندر 6 پیس ہے جی ہاں ڈے لیٹر اس کا اندر وہ چوکلیٹ والا ویفر ہے یہ یہ آپ کو 488 کپڑتا ہے 600 روپے کا مال ہے 200 روپے کا اکسول ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ میں رہا ہے وہ اسی کا ذائقہ ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اندر آئے گا آجا یہ سرپ لگے ہوں یہ بجن شیک ببل کھیلاتا ہے یہ پانچ روپے کا اتنا بڑا ببل ہے اس کو موہ میں کرے گا پورا جو پاکستانی کہتے ہیں اس کا ذائقہ جاتا ہے اس کا ذائقہ جائے گا ہی نہیں یہ بہت اچھی چیز ہے ہاں جو آپ کا جیب میں پڑا ہوا ہے یہ ایک سو پچاس کا پڑتا ہے دو سو روپے کا مال ہے ٹھیک ہے یہ میں اندر دکھاتا ہوں کیونکہ اندر اس کا ایٹم بہت ہے دیکھوں یہ ڈرنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بجن ڈرنگ ہے یہ کھانے کا بات ڈرنگ ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ہاں نہیں 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 یہ نون الکول ہے یہ ہے یہ ہے یہ بجن چودہ سو روپے کریٹ ہے یہ ایک پیس دکانوں میں سو روپے بکتا ہے سی روپے بکتا ہے کریٹ کا اندر چھو بیس پیس ہے یہ بجن رانی جوس ہے رانی جوس یہ یہاں بہت مشہور ہے اس کا یہ جو یہ پیچ فیلیور ہے اس کا کارٹن پڑتا ہے ایک ہزار پچاس روپے کا صحیح ہے یہ تقریباً سکتر روپے کا سیل ہوتا ہے یہ جوس ہے لیکن اس کا اندر جوس کا وہ بھی ہے یہاں پہ جو بکتا ہے جوس اس کا اندر صرف جوس ہے اس کا اندر ہو بھی ہے ملنگا والی جوس میں اس کا اندر پانچ فلیور ہے یہ چودہ سو روپے کارٹن ہے ٹھیک ہے یہ بکتا ہے ریٹیل میں اسی کا بکتا ہے اسی روپے کا اس کا اندر وہ نہیں ہوتا ہے تو مریان ٹکھ ملنگا اس کا اندر پانچ فلیور ہے یہ بجل یہ مازا جیسے ہیں یہ مازا جیسے وہ جو نیسلے کمپنی کا ہاتھ ہیں وہ سلیس کمپنی کا ہاتھ ہے صحیح ہے یہ ایک ہزار روپے کھاٹن ہے چھو بیس میس یہ پچاس روپے سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایران کا نیسلے کمپنی ہے یہ سنیچ یہ بہت بکتا ہے صحیح ہے یہ ایک پیس پڑھتا ہے چالیس روپے کا ایک پیس چالیس ہوتا ہے جی ہاں نہیں نہیں یہ مینگو ہے جی ہاں یہ بجل چالیس روپے کا پڑھتا ہے اس کا کارٹن میں چاریس کبھتا ہے یہ بھائی جان مارکٹ میں ساتھ ستر روپے کا سہل ہوتا ہے آرام سے بہت اچھی جو سیں ابھی میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تو دکان کا اندر اپنا بہت سارے ایٹم دکھاؤں گا شروع کرتے ہیں ہم ڈشواش سے ڈشواش ہے ڈشواش برتن دونے والا یہ سو روپے کا پڑھتا ہے سو روپے کا پڑھتا ہے تقریباً یہ چھو ایمیل لے برشی ساتھ سو پچاس ایمیل لے ساتھ سو پچاس ایمیل سو روپے کا اور یہ جو دولائی کرتا ہے نا وہ اچھا دولائی کرتا ہے آپ کا پاکستانی اس سائز کا تین سو ساڑھے تین سو روپے کا یہ صرف سو روپے کا یہ اسی کا جیسا آٹھ سو ایمیل والا یہ لیمان میکس یکتہ یہ پڑھتا ہے 130 روپے کا یہ بھی ڈشواش ہے یہ پیور ایرانی یہ پیور ایرانی ہے اس میں کوئی شکایت نہیں ملے آپ یہ ہمارا گھر میں ہوتے ہیں یہ بھی جانانی ہے شہد ایرانی شہد ایرانی شہد یہ جو ہے پارمی شہد پارمی یہ چھے سو روپے کا پڑھتا ہے صرف چھے سو روپے کا یہ بھی جان ایک کلو ہوگا ایک کلو پارمی شہد چھے سو روپے کا جی ہوں جی جی اسی طرح یہ ایران کا ٹیماٹو فیسٹ جب ٹیماٹر مہنگا ہوتے تو یہ بہت چلتا ہے ایران میں ایران میں تو یہ عام ہے ایران میں وہ ٹیماٹر استعمال ہی نہیں کرتے ہیں کراچی میں ٹیماٹر جی کراچی میں جب دو سو روپے کلو ہوتا ہے تو یہ صرف سو روپے کا ہے یہ ساڑھے چار سو گرام ہے یہ سو روپے کا ریٹیل ریٹ بول رہا ہوں کارٹن میں آپ کو پڑھتا ہے سکتہ اسی روپے کا یہ جو میں ریٹیل کرتا ہوں یہ صرف سو روپے کا پڑھتا ہے یعنی آپ ریٹیل پہ بھی یہاں سے دیتے ہیں جی ہاں جو ریٹیل میں مانگتے ہیں اس کو ریٹیل میں بھی دیتے ہیں ریٹیل میں آپ یہ سو روپے کے دیں گے ویسے کارٹن میں آپ کو اسی روپے کا پڑھتا ہے اور یہ جو ہے تقریباً پانچ کلو کا پانچ کلو میں سالن ہوگا نہیں پورا یہ ڈالو پانچ کلو چے کلو یہ پورا ہو جائے گا ایک کلو کا سالن میں دو چمچ ہوتا ہوا یہ بہت زیادہ یہ کارٹن میں اس کا ہوتا ہے 12 پیس یہ اسی طرح اس کو کہتے ہیں یہ فش تیار شدہ فش ہے یہ ٹھیک ہے تیار شدہ فش ہے اس کو صرف کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے فرائی کیا تھوڑا مرچی ڈالا تھوڑا تھیل ڈالا الگ اس کے اندر سب کچھ ہے لیکن آپ کو تھوڑا کرنا ہے یہ یعنی پریپیرڈ ہے اس کو فرائی کرنا ہے یہ کتنے ہیں یہ بجن اول سیل میں 120 کا پڑھتا ہے ریٹیل میں بکتے 150 روپے کا اس کا وزن تقریباً ریبن دن ہوزن 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 یہ بہت اچھی چیزیں آپ بھی ٹرائی کر لو ہوزن تو آپ کو بعد میں دکھائیں کہ نظر نہیں آرہا یہ کہا رہا ہوں کہ یہ ہول سیل میں ہے یہ ریٹیل میں ایک سو پچھاس ایک سو سکتر ایک سو ساٹھ کا عام ہے ٹھیک ہے اس لی کا طرح چیری چیری نہیں آتا ہے چیری کا ویس نہیں ہے اس کے اندر پیور چیری ہے چیری ہے چیری کا پانی ہے یہ خون کے لیے صحیح ہے یہ اسی روپے کا پڑھتا ہے یہ بہت اچھی یہ بہت اچھی یہ ہول سیلسی روپے کا ہے اور اس کا ریٹیل ہے سو روپے کا جی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے ایرا نہیں بالا ہی وہ یہ رہا اس کا بہت جن کارٹن گیارہ سو روپے کا ہے صحیح یہ کارٹن میں آپ کو پڑھتا ہے پہنٹالیو سو روپے کا اور ریٹیل میں آپ کو پڑھتا ہے تقریبا ساٹھ ستر روپے کا ہم یہاں بیج رہے صرف پہنٹالیو سو روپے کا ہاں نہیں نہیں میں یہاں بیج رہا ہوں یہ سمجھے ہول سیل میں ریٹیل کر رہا ہوں ہاں میں پہنٹالیو سو روپے کا یہ بیج رہا ہوں یہ خامہ اس کو بولتے ہیں خامہ اہرانی میں فروڈ چارٹ میں صبح خناشتے میں یہ پاکستانی ایک سو بیس روپے کا بکتا ہے یہ صرف پہنٹالیو سو روپے کا اور اسی طرح ابلا ہوا چھنا ابلا ہوا چھنا بلکل تیار ہے یہ ساٹھ روپے کا پلتا ہے اول سیل میں ستر روپے ریٹیل اس کا یہ اسی طرح لوبیا اس کے اندر بہت بہت قسم کے آتے ہیں اب یاد فلا میرے پاس دو موجود ہیں یہ والا جو ہے تھوڑا اچھا کمپنی کے یہ آپ کو ساٹھ روپے کا پڑتا ہے جی ہاں اور یہ ہے تھوڑا اس سے یہ آپ کو پڑتا ہے پچپن روپے کا ان ان دونوں کا ریٹیل جو ہے نا ریٹیل ستر روپیا ہی ان دونوں کا ریٹیل ہے ٹھیک ہے بھائی جن ٹیٹیل ستر روپے ہیں اور اسی طرح میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ٹیماتر کا ڈبا اور یہ جو ہے ٹیماتر کا ساشا ہے یہ صرف 20 روپے کا بڑتا ہے ایک کلو کا سالن میں آرام سے استعمال ٹیماتر کا پیسٹ ہے جی ہاں ٹیماتر ساشا ہے ٹیماتر ساشا ہے جی ہاں وہ بوکس میں تھا اور یہ ساشا میں جی بھائی بھی آجے ہیں یہ کہہ لاتا ہے جبن ٹیوب ہے یہ سعودی عرب میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے جی ہاں یہ بجن پڑتا ہے سو روپے کا ہلسل میں سو روپے کا پڑتا ہے اور ریٹیل اس کا ایک سو تیس ایک سو پچاس ہے اس کا اندر آٹھ پیس ہے اس کا پیس ساموسا جیسا بہت اچھی چیز سو روپے کا ریٹیل ہے جی ہاں یہ اسی کا جیسا وہ تو جبنے یہ کریم چیز ہے کریم چیز چیز یہ بجن سہلیس میں استعمال کرو پراتے کے ساتھ بہت مسا کرتا ہے یہ بجن پڑتا ہے آپ کو کٹن میں پہنٹا لیو سو روپے کا اس کا ریٹیل ساٹھ پچاس روپے ریٹیل ہے ٹھیک ہے اسی جیسا ہے یہ ہمارے بلوچوں میں بہت استعمال ہوتا ہے گوبن گوبن نہیں ہوتا ہے جو پپٹان بیچتے ہیں کھڑک کھڑک یہ اسی کا لیکویڈ ہے اس کا جو یہ اس کا سالن بنتا ہے سالن یہ بہت اچھی چیز ہے بلوچوں میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے سالن ہے اس کا وہ بنتا ہے یہ وہ کنی کڑی اس کا وہ بنتا ہے نہیں نہیں وہ تو شلیا چاب اس کو بہتتے ہیں اس نے دودھ کا جیسا بنا ہوئے کڑک پٹان لوگ بیچتے ہیں یہ اسی کا لیکویڈ ہے یہ بھئی شیمپو ہے یہ بھئی شیمپو ہے ہاں یہ صرف سو روپے کا پڑھتا ہے اور ہاں ایران شیمپو بہت ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں بھی یہ سو روپے کا پڑھتا ہے اس کا ریٹیل آرام سے ایک سو پچھا سکا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں شیمپو اس کا اندر تین فلیور ہے یہ تین برینڈر روپے ہیں جی ہاں اچھا یہ ہے کتے ہیں بھائی یہ بھائی جان صرف تین سو روپے کا ہے اور اس میں سات سو پچھا سو پچھا سمیل لیے یہ بہت اچھی چیزیں یہ بھائی جان ہم تین سو روپے کا ہول سیل دے رہے ہیں باہر دکانوں میں جو اسٹور والے ہیں یہ سٹو لڑے ہیں وہ یہ بیچتے ہیں ساڑھے چار سو روپے کا کیونکہ اس میں مارجن ہے اسی جیسے اے کے بریک آول اولے شیمپو یہ بہت چلتے ہیں بہت بھائی بھائی کے بھائی یہ کتنے ہوں بھائی ساڑھے تین سو روپے کا یہ بھی سات سو پچھا سے یہ زیادہ چلتا ہے اور اسی جیسا اس سے اسی کمپنی کا تین فلیور اور بھی موجود ہے میرے پاس وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں ایک سو نوے روپے گا وہ جو پھر اپنے دکانوں میں تین سو ساڑھے تین سو چار سو کا یہ بیشتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ سب ایک ہی کمپنی کا ہے یہ بھی ہے ایک ہی کمپنی کا ہے یہ سب ایران کا میامی کمپنی ایران کا بیس کمپنی ہے میامی کمپنی شیمپو کا کمپنی ہے یہ بجن اس کا میں نے آپ کو بتایا ایک سو نوے روپیا اور یہ میں بتا رہا ہوں سریقہ دو سو پچھا سو پہوٹس میں بڑھتا ہے جی اور یہ سب سے چھوٹا والا ہوا ہی سو ایک سو تیس کا بڑھتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان سب کچھ ہو گیا بھائی جان یہ پاک سرف ہے یہ تو میں بھول ہیں یہ تو اندر بجن صرف پانسو گرام ہے آپ کا پاکستانی ایک کلو استعمال ہوگا اور اس کا آدھا کلو ہی کافی ہے آپ ایک کام کرو جلدی ہے اب مجھے بتاؤ کہ بھائی آپ اگر کسی کو لینا ہو تو آپ کی دکان کہاں پہ آئیٹرس کیا ہے بھائی جان میواشہ روڈ گریبشا چپل مارکیٹ توقع گفت سینٹر انپیا مسجد کے سامنے دکان کا ٹائمنگ صبح دس بجے سے رات دس بجے گا مشکل نہیں ہے وہ آ سکتے ہیں فون سے پہلے online کا سین نہیں ہے اگر اس کا دکان ہے تو سپلائی دے سکتا ہوں اسے سپلائی دے وہی نمبر تو مانگ رہا ہے سپلائی دے سکتا ہوں جی ہاں خلال نمبر تو دکھ رہا ہوں نمبر ہے بھائی جان واتھی نمبر ہے بھی دیا 0315 888 76312 سکتا ہوں